سب سے پہلے سب دوستو کو السلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والی ہیں پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر محمد آمیر کے حوالے سے دوستو پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر محمد آمیر غردار نکلے کیونکہ دوستو پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر محمد آمیر نے صاف انکار کر دیا ہے پاکستان ٹیم کی جانب کھیلنے سے کہ پاکستان ٹیم کی جانب سے بلکل بھی نہیں کھل گئے تھے پاکستان ٹیم کے ایم ڈی وسیم خان اسے کیا جواب دیا آئیے اس ویڈیو کے اندر آپ دوستو کو مکمل رپورٹ بتانے والی ہیں کہ پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر محمد آمیر نے کونسا جواب دیا ہے ایم ڈی وسیم خان کو کہ میں پاکستان ٹیم کی جانب سے کھلوں گا یا نہیں کیونکہ دوستو ایم ڈی وسیم خان کل گئے تھے ایمڈی وسیم خان نے کہا تھا کہ پاکستان ٹیم کو آپ کی ضرورات ہے محمد عامر کو کہا لیکن انہوں نے کیا جواب دیا تمام تر ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر آپ دوستو کو بتانی والا ہوں تو دوستو اور پاکستان کرکر ٹیم کے سچے اور پکے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میل لائک اندبال پر لازمی کلک کر دینا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی ڈانے اور آپ دوستو کو بتاتے ہیں سوالے سے مکمل تفصیل دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عامر نے کچھ دن ٹائلی لی تھی جس کی وجہ سے سب نے روکا تھا یعنی شاید آپ فریدیا اور پی سی بھی سب نے روکا تھا حتی کہ غیر ملکی کھیلانوں نے بھی روکا کہ آپ پاکستان ٹیم کی جانب سے بھی کھیلیں اور پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھیلتا اس کے بعد پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عامر کو ام ڈی واسیم خان گئے تھے اس کے پاس محمد عامر کے پاس ام ڈی واسیم خان گئے تھے اسے پوچھا کیا پاکستان ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں شامل ہونا چاہتا ہوں پھر انہوں نے کہا مس mahولہ قرارڈ کوچ کو ان کو شامل کرنا چاہیے آگے جو ہوگی سریز اس کو شامل کرنا چاہیے لیکن ابھی تک اسے شامل نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے کل پھر سے پاکستان ٹیم کی ام ڈی وصیم خان محمد عامر کے پاس گئے تھے اور محمد عامر سے پاکستان ٹیم کی جانب سے کھیلنا چاہتے ہیں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا پاکستان ٹیم کی جانب سے بلکل بھی نہیں کھیلنا چاہتا محمد عامر کی یہ بات آپ کو کیسی لگی نیچا کمینٹ سیکشن میں لازمی بتائیں